اسلام علیکم چینل اسپیزائی کپی کچھ شامدید آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں افطار ٹائم کے حوالے سے ایک اور بہت ہی مزیدار رول کی ریسپی کیما رول بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور کرسپی کرکرے رول یہ تیار ہوتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کتنے زبطہ سور یہ کرسپی رول تیار ہونے والے ہیں لازمی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن لازمی پیس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں تین سو گرام ہم نے کیما لے لیا ہے بہت زبردہ سور باریک مشین کا کیما ہونا چاہیے آپ کے پاس دو میڈیوم سائز کی پیاز ہیں باریک کا ٹی وی لسن ادرکہ پیسٹ ڈالیں گے تقریباً ڈیرھ سے دو ٹیبل سپون سب سے پہلے ہم روکھا کیما فرائی کر لیں گے دو ٹیبل سپون آئل لے لیے ہم نے یہاں پر ساتھ ہی ڈالیں گے دو ٹیبل سپون لسن ادرکہ پیسٹ اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈھک کے پکا لیں گے تاکہ کیما ہمارا بہت اچھے سے پک جائے اور گل جائے ویسے تو کیما بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے اس کو کور کر دیتے ہیں گریبن پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے پکا لیں گے میڈیم فلم پہ اور یہ ہمارا کیما جو ہے تیار ہو چکا ہے بلکل خوش ہو چکا ہے اس کا پانی اب اس میں مسالے شامل کریں گے ون ٹیبل سپون ڈالیں گے زیرہ پاورڈر ون فور ٹی سپون ڈالیں گے ہلدی ہاف ٹی سپون نمک شامل کریں گے نمک آپ اپنے تیس کے حساب سے کم جا زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی شامل کریں گے کٹیوی لال میچ کٹاوہ دھنیا اور کٹاوہ زیرہ ڈیر ٹیبل سپون کے قریب ہم نے سب چیزوں کو ملا کے ساتھ میں ان کو موٹا موٹا کوٹ کے رکھاوا ہے اس سے بہت ہی اچھی زبرتاس خوشبو آئے گی آپ نے تقریباً بیس کرام ثابت مرچیں لے لینی ہے اور بیس کرام ہی زیرہ اور بیس کرام ہی دھنیا لے لینا ہے اور ان کو ہلکا سا آپ نے ڈرائی روشٹ کر کے اس کے بعد موٹا سا دردرہ سے اس کو پیس لینا ہے اور ڈیر ٹیبل سپون ہم نے یہ شامل کیا ہے لال میچ کا پاورڈر ان سب چیزوں کو اچھی طرح ملائیں گے مسالوں کو ہم نے جلنے نہیں دینا ہے اور ساتھ ہی شامل کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب دھنیا پاورڈر اس کو بھی اچھی طرح سے ملا لیں گے ہلکی آنچ پہ ہم نے سب چیزوں کو بھون لینا ہے کیونکہ کیمہ ہمارا خوشک ہو چکا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا مکمل طور پر ڈرائی ہو چکا ہے کیمہ اب شامل کرتے ہیں یہ پیاس دو میڈیم سائز کی پیاس لے کے ہم نے ان کو باریک چوب کیا ہے جیسے اوملیٹ کے لیے چوب کرتے ہیں اب ان کو ہم نے ملا لینا ہے اچھے سے اور ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو چلانا ہے زیادہ دے نہیں پکائیں گے گرامہ سالہ پاورڈر شامل کریں گے ون ٹی سپون کے قریب اور تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالیں گے ایک موٹی کے قریب آپ اس میں ہری میرچ بھی شامل کر سکتے ہیں اس سٹیج پہ لیکن ہم نے یہاں پہ ہری میرچ شامل نہیں کیے یہ ہمارا مکسچر تیار ہے رول کا اب اسے تھنڈا کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس مکسچر کو آپ کیمہ پراتے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کیمہ ساموسے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں رول کے لیے یہ تھنڈا ہو چکا ہے اور رول پٹی ہم نے لے لیے یہاں پہ اس رول پٹی کی یا رول شیٹ کی ہمارے چینل پہ ریسپی اپلوڈ ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اپنی مرضی سے فلنگ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم نے میدے اور پانی کا مکسر بنا کر رکھا ہے اس سے ہم اسے سیل کریں گے رول کو اس طرح سے ہم فول کریں گے اس کو دونوں سائیڈوں سے اٹھائیں گے اور اس طرح سے فول کرتے جائیں گے ٹائٹلی فول کرنے آپ نے تاکہ ہمارے جو رول ہیں وہ کھلے نہیں یا پھر ان میں ائر نہیں بھر جائے سارے رول بنانے کے بعد اب ہم اسے سیل کر لیتے ہیں آپ نے اس کے اندر بھی اس طرح سے لگا لینا ہے تھوڑا سا مکسچر تاکہ ہمارے رول آرام سے ہر طرح سے سیل ہو جائیں فرائی کرتے وقت کھلے نہیں اب اسے ٹائٹلی بند کر دیں گے اس طرح سے اور ہلکا سا پریس کریں گے ہاتھ سے اس طرح سے یہ دیکھئے آرام سے یہ سیل ہو چکا ہے اب انہیں فرائی کر لیتے ہیں آئل ہم نے پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھا باتا آپ نے تھوڑا سا کلکل نیم گرم آئل میں ڈال دینا ہے رول کو اس سے آپ کے رول کا جو ٹیکسچر ہے اوپر کا اچھا آئے گا بہت ہی خوبصورت جیسے آپ بیکٹی سے باہر سے لاتے ہیں رول اور کلر بھی بہترین سنہ رہا آئے گا ایک جیسا آج کو ہم نے میڈیم لو رکھا ہوا ہے یعنی درمیانی سے ہلکی آج پہ ہم نے رول کو فرائی کرنا ہے اور اس طرح سے ان کو الٹا پلٹی کرتے رہیں گے تاکہ آرام سے ایک ہی جیسا کلر آئے تمام رول کا یہ دیکھئے ہمارے رول جو ہے تیار ہو چکے ہیں تقریبا تقریبا پانچ منٹ لگے ہیں اس کو فرائی کرنے میں اور بہت ہی بہترین سے یہ رول تیار ہیں کرسپی اور کرنچی اور بلکل سنہرے یہ دیکھئے زبردست سے ہمارے یہ رول تیار ہیں اگر ریسپی اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجئے گئے اس ریسپی کو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں پھر کسی نئی اور اچھی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھیں تب تک کیلئے اللہ حافظ